اسلام علیکم دوستوں تو آج ہم شہید بین ازیر بٹو کے کچھ ڈاک سیکریٹس کے بارے میں بات کریں گی یہ ساری انفرمیشن انٹرنیٹ پر موجود ہے جسے کہ بین ازیر بٹو کو کس نے قتل کیا تھا بین ازیر بٹو کے بچپن میں کس نام سے بلا جاتا تھا اور بین ازیر بٹو کے شہر آصف علی زرداری کو پلے بوائے کیوں کہا جاتا تھا بین ازیر بٹو کے والدین کہاں سے تعلق رکھتے تھے 18 اکٹوبر 2007 کو یوم جو مجھے کیوں کہا جاتا ہے اگر آپ ان سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ آخر تک کنیکٹ رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلا سیکریٹ بین ازیر بٹو کو کس نے قتل کیا دوستوں سابق رئیس ملیٹری مرزا اسلم بیگ نے دعویٰ کیا بین ازیر بٹو کو بلیک بارٹر جو ایک پرائیویٹ ملیٹری گروپ ہے جس نے بین ازیر بٹو کا قتل 27 دسمبر 2007 میں کیا تھا بات علکوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بین ازیر بٹو کا قتل ڈک چینی کے حکم پر ہوا جو ایک امریکہ کا صدر ہے آصف علی زردانی نے بین ازیر بٹو کی پہلی برسی پر دعویٰ کیا کہ انہیں معلوم ہیں کہ قاتل کون ہیں اس پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں میں لازمی بتائیے گا سیکرٹ نمبر ٹو چلو ایک بار بین ازیر بٹو کے بچپن کی طرف نظر ڈالتے ہیں بین ازیر بٹو 21 جون 1953 سندھ کے شہر کراچی میں پیدا ہوں بین ازیر بٹو بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی اور گلابی رنگ کی وجہ سے انہیں پیار سے پنٹی کے نام سے بلائی جاتا تھا سیکرٹ نمبر ٹری دوستوں تو آصف علی زرداری کو کلے بوائی کے نام سے کیوں جانا جاتا تھا شادی سے پہلے آصف علی زرداری ایک بلائی بوائی کے نام سے جانا جاتا تھا کیونکہ اس کی افیرز بہت پاکستانی ادھاکاروں کے ساتھ تھے جس میں ریما، نیلی، ریشم، میرا، مدیہا شاہ، اندلیب، لیلی، سائیما، نمرا اور آیان علی کی گہرے تعلقات تھے جس کی وجہ سے ان کو بلائی بوائی کے نام سے جانا جاتا تھا سیکرٹ نمبر ٹری بین ازیر بٹو کے والدیں کہاں سے تعلق رکھتے تھے بین ازیر بٹو کے والد سلفکار علی بٹو جو پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر لڑکانے سے تعلق رکھتے تھے اور بین ازیر بٹو کی والدہ نصرت بٹو کا تعلق پاکستان سے نہیں بلکہ ایران کے شہر اسفہان سے تھا فکر نمبر فائف اٹھارہ اکتوبر دو اتار ساتھ کو جب کارساز پر بین ازیر بٹو کا جلسہ تھا اس جلسے کے دوران بین ازیر بٹو پر پلاننگ کے مطابق قاتلانہ حملہ ہوا اس حملے میں بین ازیر بٹو بچ گئے اس دن کو یومی جمہوریہ کہا جاتا ہے اور دوستوں اس جلسے سے پہلے جب بین ازیر بٹو کو جان لیوہ دھنکی ملی تھی اور اس جلسے میں شرکت سے پہلے اپنی موت کا منظر نظر آ رہا تھا مگر سب کو نظر انداز کر کے جلسے میں شرکت کی اس وقت سندھ کے وزیر ارباب غلام رحیم اس نے ایک ویان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا بین ازیر بٹو کے استقبال کے دوران ان کا کھیل ختم کر دیا جائے گا اور اٹھارہ اکتوبر کو رات بارہ بجے کارساس کی ساری لائٹس آف ہو گئیں اور دھماکہ ہونا شروع ہو گئے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حملے میں سندھ کے وزیر کا حاد ملوث تھا دوستوں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں میں ضرور بتانا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کرو اور سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کرو تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تر پہل سکیں اللہ حافظ